جمو کشمیر میں جہاں انتظامیاں ٹورزم کو بڑھاوا دینے کے لیے کہیں ایک پروجیکٹ سامنے لارہی ہے وہیں پہ اگر ہم لوکل ٹورزم کی بات کریں تو لوکل ٹورزم کو بھی بڑھاوا دیا جارہا ہے یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بنگس کو کھولا گیا ٹورزم کے لیے یہاں پہ کہیں سارے لوکل ڈسنیشنز کو ٹورزم کی جانب سے یہاں پہ فیسٹیولز کیے گئے ٹورزم فیسٹیول کیے گئے تاکہ لوگ جو ہے لوکل ٹورزم جسٹیشن پہ جائے اور یہاں پہ جو لوگوں کے لیے ایمپلائمنٹ جنریٹ ہو سکے لیکن ناظرین بدقسمیتی کی بات یہ ہے کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ جو ہے کہیں ایک پروجیکٹ ایسے انیشیٹ کرتا ہے جہاں پہ پیسے لگائے تو جاتے ہیں لیکن ان کو پائی تکمیل تک نہیں پہنچھایا جاتا ناظرین اس وقت میں موجود ہوں شمالی کشمیر زلہ کفارہ کے بنگس آکے میں جہاں پہ آپ میرے پیچھے یہ ایک بیلڈنگ آگ دیکھ پا رہے ہوں گے جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے ایک واش روم بنائے تھے یہاں پہ دو واش رومز بنائے تھے یہاں پہ لیکن یہاں کے لوگوں کے مطابق کہیں سال گزرنے کے باوجود بھی اس ٹوائلٹ کو ان واش رومز کو اناؤگریٹ نہیں کیا گیا ان کو چالو نہیں کیا گیا بدقسمیتی کی بات یہ ہے جب بھی یہاں پہ لوکل ٹورسٹ آتے ہیں تو ان کو جو ہے واش رومز جانے کی ضرورت پڑتی ہے باہر سے کوئی ٹورسٹ آتا ہے اگر ان کو واش رومز جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو یہاں پہ یہ واش رومز بالکل بھی فنکشنل نہیں ہے کہیں سال گزرنے کے باوجود یہ واش رومز آج تک استعمال میں نہیں لائے گئے ایڈمنسٹریشن کو چاہیے کہ اس بات کا جو ہے نوٹس لیا جائے آخر اتنے لاکھوں پیسے کھرش کرنے کے باوجود ان واش رومز کو کیوں نہیں آج تک استعمال کیا گیا یہاں کے لوگوں کے مطابق یہ پیسے ضائع کیے گئے ہیں کیونکہ یہ یہاں پہ واش رومز کی تو سخت ضرورت تھی کیونکہ یہاں پہ لوکل ٹورسٹز جو ہے کافی فلو رہتا ہے کوئی دور دراز علاقوں سے جو ہے لوگ یہاں پہ آتے ہیں سیاہ یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ جو ہے بنگس کی خوبصورتی کا نظارہ لیتے ہیں لیکن بات اگر واش رومز کی کرے اس بیلڈنگ کی کرے تو کہیں لاکھ روپے خرش کرنے کے باوجود آج تک اس واش رومز کو ان واش رومز کو inaugurate نہیں کیا گیا فنکشنل نہیں کیا گیا یہاں پہ جو administration ہے ان کا failure ہے کیونکہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں لاکھ روپے خرش کر کے یہاں پہ یہ واش رومز کیوں نہیں inaugurate کیے گئے کیوں نہیں چالو کیا گیا یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ پریشان ہیں کیونکہ یہاں پہ واش رومز کی فیسیلٹی نہیں ہے برحال ناظرین ہماری جو ہے tourism department سے commissioner secretary سے گزارش رہے گی کہ اس چیز کا جو ہے notice لیا جائے اور دیکھا جائے اگر پیسے خرش کیے جاتے ہیں تو یہ کام پائی تکمیل تک کیوں نہیں پہنچائے جاتے مزید جب ہم نے یہاں پہ کچھ لوگل سے بات کی ان کا اس کے بالے میں کیا کچھ کہنا تھا یہ آپ کو دکھاتے ہیں مزید ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک لوگل موجود ہے ان سے بات کرنے کے کوشش کریں گے سب گوڑوینیٹی پانونا خوڑا کاسم جی آپ یہاں پہ بھنگس میں رہتے ہیں تو کیا مشکلات ہے جو باتھروم یہاں پہ بنایا گیا تھا کیوں نہیں آج تک اس کو چالو کیا گیا ہے اس کو پہنچ سال ہو گیا ہے یہ باتھروم کو ابھی تک بنایا ہے یہ نہیں ہے کیا ریزن لگ دے کی اس کو چالو نہیں کیا گیا ہے اس کا کیا بولتے ہیں اس کو ٹرنچ ٹرنچ نہیں ہے اس کا تو کتنے پیسے اس پہ خرچ کیے گئے ہیں اور کتنے ٹائم سے یہ ابھی تک چالو نہیں کیا سات سال ہوگے اس کو سات سال ہوگے اور کم سے کم اس پر دس پنہ لاکھر بینوں نے خرچے کی اس پر پنہ لاکھر بینوں نے خرچے کی ابھی تک چالو نہیں ہوا ہے یہاں لوگوں کو مشکلات ہے باتھروم کے لیے بہت حد سے بھی زیادہ یہاں پہ جو ہے لوکل ٹورسٹس آتے ہیں زیادہ فلو رہتا ہے تو ان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا یہاں پہ یہاں دوہ اوپر ریشٹ آف سے ہے کہ اس میں کتنے آدمی جائیں گے وہاں تو آپسروں کے لیے ہے تو پبلک کہاں جا سکتے ہیں اس پر ساکتے ہیں وہاں پانی بھی پھر کلت ہو جاتی ہے پانی کے بھی تو یہاں بہت مشکل ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ چالو نہیں کیا جائے گا تو یہ پیسے ضائع کیے گئے ہیں یہاں کہ لوگ توڑنے پر بھی اس کو مجبور ہو جائیں گے تو آپ کی کیا رہے گی گزارش کرے گی یہاں کی کہ یہاں کی جلدی ہونا چاہیے اس کا ٹرنچ ہونا چاہیے میری یہی گجارث ہے تو لوگوں کی مشکلات حال ہو جائے گی باتروم سب سے ضروری چیز ہے آپ نے سنا کی کیسے جو ہے یہاں پہ ٹورسٹز یا پھر ہم دکانداروں کی بات کرے تو سب لوگ جو ہے سفر کرتے ہیں آپ کو بتا دے کی اس واش ٹوم میں جو ہے دو واش ٹوم یہاں پہ کنسٹک کیے گئے ہیں اس میں کہیں لاکھوں روپے خرچ کیے گئے ہیں جیسے کہ آپ نے سنا اور آپ نے ویجولز میں بھی دیکھا ہوگا کہ کہیں کمتی سامان اس میں لگایا ہوا ہے اس میں واش بیسلز بھی لگے ہوئے ہیں کہیں پورا جو ہے کمپلیٹ ہے ٹائلز لگے ہوئے ہیں صرف یہاں پہ لوگوں کے مطابق اس میں ٹرنچ نہ ہونے کی وجہ سے آج تک 6 سالوں سے اس کو چالو نہیں کیا گیا ہے سرکار کو چاہیے کہ اس واش ٹوم کو جو ہے جو اس پہ کہیں لاکھوں روپے خرچ کیے گئے ہیں اس واش روم کو جلد سے جلد چالو کیا جائے تاکہ یہاں پہ جو لوکل ٹورسٹ ہیں ان کو مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے بنگس ویلی کفوارہ سے جمو بلٹن کے لیے محسن خان